السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دانہ آدمی کی گاڑی گاؤں کے قریب خراب ہو گئی اس نے سوچا کہ گاؤں سے کسی سے مدد لیتا ہوں وہ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا ایک بڑا شخص چرپائی پر بیٹا ہے اور اس کے قریب مرگیاں دانہ چگ رہی ہیں ان مرگیوں میں ایک بعض کا بچہ بھی ہے جو مرگیوں کی طرح دانے چگ رہا ہے وہ حیران ہوا اور اپنے گاڑی کو بھول کر اس بوڑے شخص سے کہنے لگا کہ یہ کیسے خلاف قدرت ممکن ہوا کہ ایک باس کا بچہ زمین پر مرگیوں کے ساتھ دانے چگ رہا ہے تو اس بوڑے شخص نے کہا دراصل یہ باس کا بچہ صرف ایک دن کا تھا جب یہ پہاڑ پر مجھے گرا ہوا ملا میں اسے اٹھال آیا یہ زخمی تھا میں نے اس کو مرہم پٹی کر کے اس کو مرگی کے بچوں کے ساتھ رکھ دیا جب اس نے پہلی بار آنکھیں کھولی تو اس نے خود کو مرگی کی چوزوں کی درمیان پایا یہ خود کو مرگی کا چوزہ سمجھنے لگا اور دوسری چوزوں کے ساتھ ساتھ اس نے بھی دانہ چجنہ سیکھ دیا اس دانہ شخص نے گاؤں والے سے درخواست کی کہ یہ باس کا بچہ مجھے دے دے توفے کے طور پر یا اس کی قیمت لینے میں اس پر تحقیق کرنا چاہتا ہوں اس گاؤں والے نے باس کا بچہ دانہ شخص کو توفے کے طور پر دے دیا یہ اپنے گاڑی ٹیک کروا کر اپنے گر آگئے وہ روزانہ باس کی بچے کو چھت سے نیچے پہنگ لیا کرتا مگر باس کا بچہ مرگی کی طرح اپنے پروں کو سکیڑ کر گرنر اس میں چھپا لیتا وہ روزانہ بلا ناغہ باس کی بچے کو اپنے سامنے ٹیبل پر بٹاتا اور اس کو کہتا کہ تو باس کا بچہ ہے مرگی کا نہیں اپنی پہچان کر اسی طرح اس نے کئی دن تک پردو پنجابی سندس رکھی پشتو ہر زبان میں اس باس کے بچے کو کہا کہ تو باس کا بچہ ہے مرگی کا نہیں اپنی پہچان کر اپنے آپ کو پہچاننی کی کوشش کرو آخر کار ودانہ شخص ایک دن باس کے بچے کو لے کر ایک بلند ترین پہاڑ پر چلا گیا اور اسے کہنے لگا کہ خود کو پہچاننی کی کوشش کرو تم باس کے بچے ہو اور اس شخص نے یہ کہہ کر باس کے بچے کو پہاڑ کی بلندی سے نیچے پہنی گیا باس کا بچہ ڈر گیا اور اس نے مرگی کی طرح اپنے گردن کو جھکا کر فروں کو سکر لیا اور آنکھیں بند کر لی تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ زمین تو ابھی بہت دور ہے تو اس نے اپنے پر پڑھائے اور اونکھیں کی کوشش کرنے لگا جیسے کوئی آپ کو دریاں میں دکہ دے دے تو آپ تیرنا نہیں بھی آتا تو بھی آپ ہاتھ پاؤں ماریں گے تھوڑی دیر میں وہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے لگا کیونکہ بعد میں اونکھیں کی صلاحیت خدا نے رکھی ہو گی تھوڑی دیر میں وہ اونٹھا اونٹھنے لگا وہ خوشی سے چیخنے لگا اور اوپر اوپر جانے لگا کچھ ہی دیر میں اس دانہ شخصی بھی اوپر نکل گیا اور نیچے نگاہے کر کے اس کا احسان منہ ہونے لگا تو دانہ شخص نے کہا اے باس میں نے تجھے تیری شناح کی ہے اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا یہ کمال صلاحیت تیرے اندر موجود تھی مگر تو بے خبر تھا یہی معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ ہیں ہم ایک خاص امت کے اکان ہیں ہماری کتاب سے دوسرے فائدہ حاصل کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے اقتدار سلطن عثمانیہ اور ہماری عیبت سے پریشان تھے ہمارے اندر اللہ رب العزت نے بے پناہ سلحیت رکھی ہے جب ہم اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی پیوی کرتے تھے تو ہمارے حکمرانی کو لوگ خوشتلی سے قبول کرتے مگر پابرم یہ ہے کہ ہمارے ایفگر بے شمار مرگیوں ہیں جن میں ہماری ٹیو چینل اور اغبرات بھی شامل ہیں جو بسلسل ہم کو بتاتے ہیں جو بسلسل بتاتے ہیں کہ تم سپر پاور نہیں ہو سپر پاور کوئی اور ہے جو بسلسل بتاتے ہیں کہ تم بہادر اور طاقتور نہیں بلکہ مزدل اور کمزور ہو تمہارے قوم یہ ایسی ہے تم دشدگر ہو تم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے کامیابی کی شرط یہ ہے کہ ہم خود کو پہچاننے کی کوشش کریں تاکہ ہم ایک بہترین امت اور ایک اہم بہترین قوم برگر اس ملک اور اسلام کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اللہ حافظ